پھولی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں یو ایس اور رشیہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے روم کا دروازہ توڑ کر اس کے روم میں ایک آدمی آتا ہے جس کا چہرت چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس پہ اٹیک کرنے لگتا ہے تو پھر ان دونوں کے بیچ ایک لڑائی چلتی ہے اور آخر میں وہ آدمی اس کو ونڈو سے نیچے پھر دیتا ہے دراصل یہ آدمی واشمنٹ ٹیم کا حصہ تھا جس ٹیم کو امریکہ نے ورڈ ور ٹو کے دوران بنایا تھا اور انہوں نے اس ٹیم کے ذریعے ورڈ ور ٹو جیتی تھی پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ سپر ہیروز کی موت ہو گئی تھی اور کچھ سپر ہیروز کو کانون توڑنے کی وجہ سے آریس کر لیا گیا تھا اور اب ان سپر ہیروز میں سے صرف چھیں سپر ہیرو بچے تھے اور اب کچھ سمیے بعد یہ سپر ہیروز اپنی اپنی لائف جی رہے ہوتے ہیں لیکن ان سپر ہیروز میں سے کوئی کومیڈین کا مرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد جہاں پر کومیڈین کا مرڈر ہوا تھا وہاں پر روشک جاتا ہے روشک بھی واشمنٹ ٹیم کا ایک سپر ہیرو تھا جب وہ وہاں پر کوئی ثبوت ڈونے لگتا ہے تو وہاں پر پولیس آ جاتی ہے پھر روشک ان سے لڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈینیل کو دکھایا جاتا ہے اور وہ بھی ایک سپر ہیرو ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر کو جاتا ہے تو اس کے گھر میں روشک بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد روشک ڈینیل سے کہتا ہے کہ کومیڈین کا مرڈر ہو چکا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ اس کو کسی ٹرمینل نے مارا ہوگا روشک کہتا ہے نہیں یہ کسی نوسیقی کا کام نہیں لگتا بلکہ یہ سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے پھر روشک کہتا ہے کہ ہماری واجمن کی ٹیم کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا نمبر ہو ڈینیل کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو تم ہماری طرح زندگی کیوں نہیں جیتے تم کیوں چیرے کو اس نقاب کے پیچھے چھپا کے رکھتے ہو روشک کہتا ہے کہ میں اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتا جس طرح کی تم لوگ جی رہے ہو میں اس شیر کے اپرات کو دیکھ کر تم لوگوں کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتا پھر یہ کہ کر روشک وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد دینیل ویٹ سے ملنے جاتا ہے جو کہ ایک سپر ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس میں لی ہوتا ہے اور اس سپر ہیرو کی پاور یہ ہوتی ہے کہ یہ دماغ کا کافی تھیز ہوتا ہے جب دینیل اس کے پاس جاتا ہے تو اس کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے انٹرویو ختم ہونے کے بعد دینیل اسے کہتا ہے کہ روشک کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ویٹ بھی اس بات کو نظرانداز کر دیتا ہے دینیل اس کو کہتا ہے کہ ہم سب میں سے صرف تمہاری پیچان سب کو پتا ہے اسی وجہ سے میں تمہیں آگاہ کرنے آیا تھا اس کے بعد روشک ایک اور سپر ہیرو ڈاکٹر مین ہنٹنگ سے ملنے جاتا ہے ڈاکٹر مین ہنٹنگ ان سب میں سے کافی پاور فل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس میٹل کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے تباہ کر سکتا ہے جب روشک ڈاکٹر مین ہنٹنگ سے ملنے جاتا ہے تو وہ ایک ویٹم بم پر کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ سپر ہیرو بننے سے پہلے ایک سائنٹس تھا تو بھی وہاں پر ایک اور سپر ہیرو لوری آ جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ کی گلفرنڈ ہوتی ہے اس کے بعد لوری روشک کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات ہے دراصل ڈاکٹر مین ہنٹنگ کے پاس فیوچر اور پاس دیکھنے کی پاورس بھی ہوتی ہیں روشک اس کے پاس اسی لیے آتا ہے تاکہ وہ اس کے پاس اپنا فیوچر دیکھ سکے ڈاکٹر مین ہنٹنگ کہتا ہے کہ میں چاہ کر بھی تمہارا کیا اپنا فیوچر بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ مجھے کوئی انٹافیرنس ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے میری درشتی کام نہیں کر رہی اس کے بعد روشک اس کو ستر کر کے وہاں سے چالا جاتا ہے ڈاکٹر مین ہنٹنگ اپنے کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہ لوری پہ دھیان ہی نہیں دیتے اسی لیے اس کے اور لوری کے بیچ کبھی کبھی انبند ہو جاتی ہے براصل ڈاکٹر مین ہنٹنگ اور لوری آج دینر پہ جانے والے تھے ڈاکٹر مین ہنٹنگ کہتے ہیں کہ آج میں بیزی ہوں آج تم ڈینیل کے ساتھ دینر پہ چلی جاؤ اس کے بعد اگلے دن صبح کومیڈین کی فندرل ہوتی ہے جہاں پر اس کی فندرل میں مین ہنٹنگ ڈینیل اور روشک پی ہوتے ہیں اور اس کے بعد کومیڈین کو دفنایا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پھر فلیج بیک دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر مین ہنٹنگ اور ڈینیل نے مل کر ورڈ ورڈ ٹو لڈی تھی پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کی ٹیم بن رہی ہوتی ہے واجمن تو ان میں سے ایک کومیڈین ہی ہوتا ہے جو شروع میں اس ٹیم کے خلاف ہوتا ہے اور یہی پر لوری کو پہلی دفعہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ پسند آتے ہیں اور ڈینیل کو لوری پسند آ جاتی ہے پھر جب یہ لوگ ورڈ ورڈ ٹو جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کومیڈین بے وجہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہوتا ہے جب ڈینیل کومیڈین سے پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو تو کومیڈین کہتا ہے میں لوگوں کو سرکشت رکھ رہا ہوں خود سے اس کے بعد کومیڈین ایک آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جو کہ نئی بات نہیں ہوتی اس کے بعد سٹوری پریزنٹ میں شفت ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ کومیڈین کو دفنا کر گھر کو جا رہے ہوتے ہیں ابھی وہاں پر روشت دیکھتا ہے کہ کومیڈین کی کور پر اس کا ایک دشمن پھول لگ کے جا رہا ہوتا ہے روشت کو جب اس پر شک ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کومیڈین کا مرر کیا تم نے کیا ہے وہ آدمی کہتا ہے نہیں میں نے کومیڈین کا مرر نہیں کیا بلکہ میں کومیڈین سے اس لیے ملنے گیا تھا کہ وہ اگلے دن رات کو مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شراب پی رہا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ کافی اپسٹ تھا اور رو رہا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک مزاق ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا کی سمجھ ہے لیکن میں نے کافی سارے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے یہاں تک کہ میں نے ورڈ ورڈ ٹو میں بچوں کو بھی گولی ماری اور ایک تم ہی تھے جو میرے دشمن ہو کر بھی میرے دوست نکلے اور پھر وہ یہاں سے چلا گیا روشک کو اس آدمی پر اور اس کی باتوں پر ابھی بھی شک ہوتا ہے لیکن وہ اسے غورننگ دے کر چھوڑ دیتا ہے اب روشک راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کومیڈین جیسے آدمی آخر کیوں رو رہا تھا آخر اسے کس بات کا ڈر تھا وہ کہتا ہے کہ ہنسک زندگی کا انت بھی ہنسک ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر مین ہنٹنگ وہ دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے کام میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہ لوری پر دھیان ہی نہیں دیتے اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ اپنے بہت سارے کلون بھی بنا سکتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر مین ہنٹنگ اور لوری کی بیچ انبند ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوری اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد لوری ڈینیل کے گھر کو جاتی ہے دراصل اس ڈینر کے بعد لوری بھی ڈینیل کو لائک کرنے لگتی ہے اس لیے وہ ڈینیل کے گھر کو جاتی ہے اور وہ ڈینیل سے کہتی ہے کہ میرا اور ڈاکٹر مین ہنٹنگ کا بریک اپ ہو چکا ہے پھر ڈینیل اس کو کوفی اوفر کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوفی پینے جاتا ہے یہاں پر ان کا راستے میں کچھ لوگ پیچھا کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ڈینیل اور لوری پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن یہ دونوں سپر ہیرو ہونے کی وجہ سے کافی پاور فر ہوتے ہیں تو پھر کیا یہ لوگ ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر مین ہنٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جس کا انٹرویو ہوتا ہے جو کہ ایک سپر ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنٹس بھی ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے اس کو رشیہ اور امریکہ میں جو انبنگ چل رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے پھر ویسے بھی ڈاکٹر مین ہنٹنگ کے اصلیت لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ ایک سپر ہیرو ہے اور اس کے بعد اس انٹریو میں ڈاکٹر مین ہنٹنگ سے ایک جرنلس عجیب عجیب سوال پوچھ کر اس کو غصہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر مین ہنٹنگ غصے میں ماس پر چلا جاتا ہے دراصل ڈاکٹر مین ہنٹنگ اپنا کافی سمیں ماس پر گزارتے ہیں پھر یہاں سے کہانی شپ ہوتی ہے ڈاکٹر مین ہنٹنگ کے فلیش بیک میں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ ایک سائنٹس ہوتا ہے اور اسے ایک لڑکی سے پیار ہوتا ہے ایک دن غلطی سے وہ الیکٹر سٹی والے چمبر میں فس جاتا ہے جس کا دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا اور وہاں کی ساری بیجلی اس کی باڈی پر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی بکھر جاتی ہے اس کے کچھ دن بعد ڈاکٹر مین ہنٹنگ کی باڈی نیلے کلر میں جمع ہونے لگتی ہے اور دیرے دیرے وہ ڈانچے سے ایک پورے نیلے انسان میں بدل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کافی ساری پاور سا چکی ہوتی ہے اور اب اس کی باڈی پر ایک بات بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے بیچ اس کی گل فرنڈ اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور پھر اگلے دن سب کو پتا چل جاتا ہے کہ مشہور سائنٹس ڈاکٹر جون کی باڈی پر بجلی پڑنے کی وجہ سے وہ ایک سپر ہیرو بن چکے ہیں اور اب ان کا نام ڈاکٹر مین ہنٹنگ ہے پھر اس کے بعد سٹوری شپٹ ہوتی ہے پریزنٹ میں پھر اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ ملنے جاتے ہیں ویٹرن سے وہ ویٹرن سے کہتا ہے کہ آپ بہت ذہین اور قابل انسان ہیں اور آپ ہی امریکہ اور روس کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس پر کوئی حل نکال سکتے ہیں ابھی وہ لوگ باتی کر رہے ہوتے ہیں کہ لپس سے ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ ان لوگوں پر فائر کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گائل ہو جاتے ہیں اور جب ویٹرن اس آدمی کو پکڑتا ہے تو وہ سائنٹ یعنی زہر کھا لیتا ہے اس کے بعد روشک جاتا ہے اس آدمی کے پاس جو کومیڈین کے قبر پر فور رکھنے آیا تھا اور پھر روشک جیسے ہی اس کے کنے پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے گولی ماری ہوتی ہے ابھی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور روشک سے کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں چاروں طرف سے گیر لیا ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں پتا ہے تم نے ادنر اکادمی کا مرڈر کیا ہے روشک سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کا ٹریپ تھا مجھے پھسانے کے لیے جس نے پہلے کومیڈین کو مروایا اور اب مجھے پولیس کے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا ہے روشک کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی سیکرفائز نہیں کرتا وہاں پر روشک ان پولیس اوپیسلز پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور وہ پھر وہاں سے باہر نکل کر باہر کافی سارے پولیس والوں سے لڑتا ہے اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کا چہرہ بھی ایک سپاوس کر دیتی ہے جس کے بعد سب کو پتا چل جاتا ہے کہ روشک کون ہے پھر اس کے بعد پولیس اس کو انٹروگیٹ کرنے لگتی ہے اور پھر یہاں سے کہانی شپڑ ہوتی ہے روشک کے پاسٹ میں اور پھر ہمیں پاس میں دکھا جاتا ہے کہ روشک کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سماج نے بھی ٹھکڑایا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی نے ایک بچی کو کنڈیپ کر لیا ہے جب اس کو اس بچی کا پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیئے ہیں اور اس کے بعد روشک کو آ جاتا ہے غصہ اور وہ ان کتوں کو وہی پر گولی مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی بھی ہتیا کر دیتا ہے اور یہاں سے ہی پھر روشک کی اپنی نکاب والی آئیڈنٹیٹی سٹارٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد لوری اور ڈینیل اپنی لائف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سادارن لائف میں اتنے خوش نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے سوپر ہیرو تھے اور پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پھر سے سوپر ہیرو بن کر اس شیر کی رکشہ کریں گے اور اس کے بعد وہ لوگ پھر ایک فلائی آور میں بیٹھ کر شیر پر نظر رکھنے جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے جس میں کاختی سارے بچے فسے ہوئے ہیں اور پھر ان لوگوں کو بچانے کے بعد ان دونوں کے بیچ قریبیاں بڑھ جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روشک ایک دشمن کو پتا چلتا ہے کہ روشک اب اس جیل میں ہے اور وہ اپنے ساتھ دو ہٹے کٹے پالوانوں کو لاتا ہے اس کے بعد وہ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی کا ہاتھ جیل کے اندر بان دیتا ہے جس کی وجہ سے مجبوراً دوسری آدمی کو اس کا ہاتھ کٹنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد روشک اپنے دشمن کے دونوں چمچوں کو مار دیتا ہے اور وہ پھر اپنا کوسٹیوم پہن لیتا اور اس کے بعد وہ پھر دینیل کے ساتھ اس کی فلائی آور میں بیٹھ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے کیونکہ دینیل بھی روشک کو بچانے کے لیے وہاں پر آیا ہوا ہوتا ہے جب دینیل اپنے فلائی آور سے اترتا ہے تو وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر مین ہنٹنگ لوری سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشنشپ پہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر مین ہنٹنگ لوری کو لے کر ماس پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈینیل اور روشک کافی پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد مووی کی شروعات میں ڈاکٹر مین ہنٹنگ جو بوم بنا رہے ہوتے ہیں وہ بوم وہ دراصل ویٹرن کے کینے پر بناتے ہیں جب وہ بوم ویٹرن کے پاس آ جاتا ہے تو وہ بوم پر کام کرنے والے سارے سائنٹس کو زیر دے کے مروا دیتا ہے اور اب ویٹرن انٹارٹکا میں ایک سیف جگہ میں رہتا ہے جہاں پر اس نے ایک اپنا بڑا سامراجی بنا رکھا ہے پھر اس کے سامراجی کی طرف ڈینیل اور روشک بڑھنے لگتے ہیں اور جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ویٹرن ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ڈینیل اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا اب ہم آگے تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے ویٹرن کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے مجھے بے وکوف سمجھا ہے میں نے پہلے سے ہی اپنا بوم ایکٹیویٹ کر دیا ہے جو کہ شیر کو اڑا دے گا اور پھر اس کے بعد وہ بوم پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدھا شیر تباہ ہو جاتا ہے اور لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں اب یہ سارا انظام ڈاکٹر مین ہنٹنگ پہ آتا ہے کیونکہ یہ بوم اسی نے بنایا تھا دراصل ویٹرین نے اس سے یہ کہ کر بوم بنوایا تھا کہ جب رشیہ امریکہ پر اٹیک کرے تو ہمارے پاس بھی جوابی حملہ ہونا چاہیے کرتی پر چلتی ہوئی تباہی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر مین ہنٹنگ اور لوری زمین پر واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر پھر ڈاکٹر مین ہنٹنگ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا والا بوم تھا جو کہ میں نے ویٹرین کو دیا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مین ہنٹنگ ویٹرین کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے سامراج میں جا کر اس سے بات کرنے لگتا ہے جہاں پر روشک اور ڈینیل بھی ہوتے ہیں تبھی وہاں پر ویٹرین ایک مشین اون کر دیتا ہے جس کی طرنگ یہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ پر پڑھنے کی وجہ سے اس کا شریر ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پر لوری ویٹرین پر فائر کرتی ہے لیکن اس پر اس فائر کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر ہمیں وہاں پر دکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مین ہنٹنگ دراصل مرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی پاورفل ہوتا ہے اور وہ پھر ویٹرین کو جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی ویٹرین اپنے ہاتھ پہ ایک ریموٹ اٹھا دیتا ہے ڈاکٹر مین ہنٹنگ کافی سلجہ ہوا آدمی ہوتا ہے تو اس لیے وہ چھوٹا ہو کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اس سے کیا کرنا چاہتے ہو پھر اس کے بعد ویٹرین اس ریموٹ سے ٹی وی اون کر دیتا ہے جہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ امریکہ میں جو بوم لسٹ ہوا ہے اس کا انظام ڈاکٹر مین ہنٹنگ پر لگا ہے اور اب امریکہ رشیہ سے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو مل کر ڈاکٹر مین ہنٹنگ کا سامنا کرنا چاہیے اور اسی طرح امریکہ اور رشیہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے درمیان جو ورڈ ورڈ 3 ہونے والی تھی وہ رک جاتی ہے دراصل یہ سب کچھ کرنا ویٹرین کا پلین ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہاں پر ویٹرین کی ساری ٹیم دنگ رہ جاتی ہے اور اب ڈاکٹر مین ہنٹنگ کہتے ہیں کہ میرے مجرم بننے سے امریکہ اور رشیہ کے درمیان اگر دنیاں ختم ہوتی ہیں تو ایسا ہی سہی لیکن ان سب کے بیچ روشک ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ روشک اپنے اصولوں پر کافی پکا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی کام میں سیکریفائز نہیں کرتا وہ وہاں سے جانے لگتا اور ڈاکٹر مین ہنٹنگ سے کہتا ہے میں تو ویسے بھی نہیں رکھوں گا تو تم لوگوں کے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم لوگ مجھے مار دو پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے